وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُلْقًا اللَّهُ اِمَّنُّ اللَّهُ اَكْبَرُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین دینی بھائیوں اور بہنوں آج کی مجلس میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعتیں ہم نے پچھلی مجلس میں چند وسیعتوں کا ذکر کیا اب اس وقت اس مجلس میں جس وسیعت کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ بڑی اہم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے افراد کو وسیعت فرمائی کہ اپنی زبان اور ہاتھ پر کنٹرول کرو زبان اور ہاتھ یہ دو انسانی جسم میں بہت ہی اہم چیزیں ہیں بہت ہی اہم جسم کے حصے ہیں زبان ہی انسان کو اچھا کرتی ہے اور زبان ہی انسان کو برا کر دیتی ہے زبان پر کنٹرول زبان کا صحیح استعمال یہ ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس سلسلے میں کئی ہیں ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان زبان کے سلسلے میں یعنی زبان کو بند رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اکرامی ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْلِيَسْمُتْ کہ جب بات کرو تو بھلی بات کرو ورنہ خاموش رہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من سکتا سلاما جو خاموش رہا وہ سلامتی میں رہا زبان پر کنٹرول کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہمارے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص مجھے دو باتوں کی زمانت دے دے تو میں اس کے لئے جنت کا زامن ہوں وہ دو باتیں کون سی ہیں فرمایا زبان اور شرمگاہ پر کنٹرول کی زمانت دے دے تو میں اس کے لئے جنت کا زامن ہوں کتنی اہم بات ہے جنت مل رہی ہے اور زامن ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم زبان پر کنٹرول کر لیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معروف حدیث ہے جو آپ نے سنے بھی ہوگی مسلمان کی تعریف بیان کی ہے کہ المسلمو من سلم المسلمون من لسانہی ویدی کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے یہ تعریف ہے مسلمان کی مسلمان کی ڈیفینیشن ہے یہ کہ وہ شخص مسلمان ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے ذرا غور فرمائیے آپ کہ آج ہمارے معاشرے کی ہماری اپنی کیا صورتحال ہے کیا ہماری زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں حد تو یہ ہو گئی کہ ہماری زبان سے ہمارے والدین محفوظ نہیں ہیں ہماری زبان سے ہمارے ماں باپ محفوظ نہیں ہیں جبکہ والدین کے بارے میں قرآن کریم میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ فلا تقل لہما اوف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما کہ ماں باپ کے سامنے اوف بھی مت کرو انہیں جھڑکو نہیں ڈانٹو نہیں اور نہایت تکریم کے ساتھ ان سے گفتگو کرو آج کا نوجوان والدین سے اونچی آواز میں بات کرتا ہے زبان کا استعمال والدین کے ساتھ غلط انداز میں کرتا ہے توہین کرتا ہے اپنی زبان سے اپنے والدین کی کتنا بڑا علمیہ ہی ہے اسلام وہ دین ہے جس نے زبان پر کنٹرول کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے نتیجے میں بہت ساری بہترین باتوں کی بشارت دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ فرامین یہ احادیث جو اب تک آپ نے سنی ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اسلام وہ دین ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو اپنی زبان پر کنٹرول کا حکم دیا ہے اور زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھ پر کنٹرول کا ہاتھ کے ذریعے بھی انسان بہت سارے ظلم انجام دیتا ہے ظلم زبان سے بھی ہوتا ہے اور ظلم ہاتھ سے بھی ہوتا ہے ایک مومن کی زندگی دوسروں کے لیے نفع بخش ہونی چاہیے دوسروں کو فائدہ پہنچانی والی ہونی چاہیے کمزور طبقہ ہے کمزور آدمی ہے مزدور ہے ہمارے ہاتھ سے ہماری زبان سے اسے تکلیف نہیں ہونی چاہیے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں سڑک پر چلتے ہوئے ہم اپنی گاڑی سے جا رہے ہیں بائیک سے جا رہے ہیں کوئی رکشہ چلانے والا آٹو چلانے والا کوئی ٹھیلہ لے جانے والا غریب آدمی مزدور آدمی اگر ہماری بائیک سے ذرا سا ٹچ ہو جائے یا ہماری گاڑی سے ذرا سا ٹچ ہو جائے تو پھر دیکھئے ہم کس انداز کی زبان کا استعمال کرتے ہیں اور زبان کا استعمال کرتے کرتے ہاتھ کا استعمال بھی شروع کر دیتے ہیں میرے بھائیو یہ مسلمان کی زندگی نہیں ہے یہ مسلمان کا طریقہ کار نہیں ہے یہ مسلمان کا اصول نہیں ہے بلکہ مسلمان کے یہاں افو درگزر کا بہت بڑا معاملہ ہے افو درگزر کا جو اصول ہمیں اسلام نے دیا ہے وہ بہت اہم اصول ہے کہ ہم لوگوں کو معاف کیا کریں درگزر کیا کریں اس میں بڑی رحمت ہے اس میں بڑا سکون ہے اور اس میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہے لیکن آج ہم طاقت کے گھمن میں طاقت کے غرور میں کچھ نہیں دیکھتے ہیں کہ اگر معمولی سے کوئی ٹچ بھی ہوا ہے تو ہم اس سے کئی گناہ زیادہ اس پر ظلم کر دیتے ہیں اس پر زیادتی کرتے ہیں یہ جرم ہم سے بھی ہو سکتا ہے اگر یہ جرم ہے یہ کام ہم سے بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری بائیک کسی سے ٹکرا جائے اور وہ شخص ہمارے ساتھ ایسا کرے تو ہم پر کیا گزرے گی کیا سوچیں گے تو اس لئے میرے بھائیو ہاتھ اور زبان دونوں پر کنٹرول کا مسئلہ ایک مسلمان کو ایک مسلمان کی طرح بہترین زندگی گزارنے کے لئے بہت ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت ہے آپ نے وسیعت فرمائی فَلَا تَقُلْ بِالْلِسَانِكَ اِلَّا مَعْرُوفَا وَلَا تَوْسُطْ يَدَكَ اِلَّا إِلَّا خَيْرَ اپنے زبان سے صرف بھلی بات نکالو اور اپنے ہاتھوں کو صرف کار خیر میں استعمال کرو ہاتھوں کا استعمال خیر کے کاموں میں اور زبان کا استعمال بھی بھلی باتوں میں جیسا کہ اس سے پہلے آپ نے حدیث سنی ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْلِيَسْمُتْ بات کرو زبان کھولو تو اچھی بات کرو ورنہ خاموش رہو ہم میں سے بعض بھائی خاموش رہنے کو اپنے لئے توہین سمجھتے ہیں یا بزدلی سمجھتے ہیں خاموش رہنے میں بہت فائدہ ہے بہت سا فائدہ ہے اس کا تجربہ کر کے دیکھیں ضرورت پر بات کریں کام کی بات کریں اچھی بات کریں قول معروف ہونا چاہیے بہترین بات ہونی چاہیے قول حسن ہونا چاہیے بہترین قول ہونا چاہیے اچھی بات ہونی چاہیے تو میرے بھائیو زبان کا کنٹرول زبان کو قابو میں رکھنا ہماری خواتین اس سلسلے میں بہت کمزور واقع ہوئی ہے اور وہ جب دو یا تین یا چار جمع ہوتی ہیں جس انداز میں ان کی زبان چلتی ہے اور زبان کا استعمال کرتی ہے نہایت معذرت کے ساتھ یہ بات میں ارز کر رہا ہوں تو اللہ تعالی کی پناہ کہیں غیبت ہوتی ہے کہیں چغلی ہوتی ہے کہیں کسی پر الزام تراشی ہوتی ہے کہیں کسی پر بہتان باندھا جاتا ہے اس ساری برائیاں ہمارے خواتین کی مجالس میں ہوتی ہیں اور یہی صورتحال بہت سے مردوں کی مجالس میں بھی آپ کو نظر آئے گی کہ راتوں کو دکانوں کے تختوں پر اور محلوں میں بیٹھ کر گلیوں میں بیٹھ کر بارہ بارہ ایک ایک دو دو بجے تک اچھی عمر کے لوگ عمر رسیدہ لوگ کس طرح غیبت کرتے ہیں ایک دوسرے کی محلے میں بسنے والے لوگوں کے تعلقات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں اس سے بچنا چاہیے یہ خطرناک چیزیں ہیں یہ گناہ کی چیزیں ہیں یہ نقصان کی چیزیں ہیں اور ہمارے نامائے عامال میں گناہوں کے اضافے کا سبب بنتی ہیں اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنے گھروں کو آباد کریں رات دیر تک محلوں میں پھٹپات پر ادھر ادھر نہ بیٹھیں بلکہ اپنے گھر میں جائیں اور آرام کریں اور زبان کسی بھی سلسلے میں جب کھولیں تو اچھی گفتگو کریں اچھی انداز میں گفتگو کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت ہے جس میں آپ نے فرمایا فَلَا تَقُلْ بِالْلِسَانِكَ إِلَّا مَعْرُوفًا وَلَا تَبْسُطْ يَدَكَ إِلَّا إِلَّا خَيْرِ کہ آپ کے ہاتھ سے کارِ خیر ہو خیر کا کام ہو اور زبان سے بھیلی بات نکال ہو ابود آبود میں چارہزار چوراسی نمبر پر ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادِ گرامی میں ہمارے لئے بڑی نصیحت ہے بڑی وسیعت ہے فرمایا تم کبھی کسی کو گالی مد دو کسی احسان کو تم حقیر نہ سمجھو اور اپنے بھائی سے اچھے انداز میں بات کیا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کئی باتیں ارشاد فرمائی یہ کیے کہ گالی مد دیا کرو احسان کو حقیر مت سمجھو اور اپنے بھائی سے اچھے انداز میں بات کرو ہماری صورتحال یہ ہوتی ہے کبھی کبھی کہ ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں تو ماتھے پر بل ہوتے ہیں ہمارے چہرے پر غصے اور ناراضگی کے آثار ہوتے ہیں یہ طریقے کا ٹھیک نہیں ہے اور یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے بلکہ اچھے انداز میں اچھے چہرے کے ساتھ ہمیں اپنے بھائی سے بات کرنی چاہیے گالی دینا یہ گناہ ہے گالی گناہ ہے فسق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے فرمایا سباب المسلم فسوقن وقتالہو کفر مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے لیکن آج ہمارے نوجوان ہمارے بوڑھے ہمارے عوست عمر کے لوگ کتنی گالیاں بکتے ہیں اور بعض لوگوں کا تو تقیہ کلام گالی ہوتا ہے بات بات میں گالیاں دیتے ہیں اور گالیاں دیتے دیتے ان کا احساس مردہ ہو جاتا ہے انہیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ زبان سے کتنے غلط الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں کتنے غلط الفاظ زبان سے نکال رہے ہیں یہ احساس مردہ ہو جاتا ہے میرے بھائیو اس برائی سے بجنے کی کوشش کریں ہمارے گھروں کا حال کیا ہے گھروں میں جب ہمارا بچہ بولنے لگتا ہے اس کی زبان چلنے لگتی ہے اور زبان سے الفاظ کی ادائیگی وہ شروع کرتا ہے اور اپنے گھر میں بڑوں کو گالیاں بکتے دے سنتا ہے گالیاں بکتے دیکھتا ہے اس کے کان میں گالیاں پڑتی ہیں کیا وہ سیکھے گا کیا اس کی تربیت ہوگی اور کیا اس کی زندگی پر برے اثرات مرتب ہوں گے اور کبھی کبھی والدین ماں باپ خوش ہوتے ہیں جب بچہ اپنی توتلی زبان سے گالی نکالتا ہے خوش ہوتے ہیں ہستے ہیں بلکہ فخر کرتے ہیں اس لئے میرے بھائیو یہ اولاد کے ساتھ دشمنی ہے اولاد کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے بلکہ دشمنی ہے ایسی دشمنی اپنے بچوں کے ساتھ نہ کرے اپنے بچوں کو گالیاں نہ سکھائیں اور کم سے کم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی خاطر ہی گالیاں دینا چھوڑ دے لوگ بے حیائی تک چلے جاتے ہیں ایسی فہش گالیاں اپنی زبان سے نکالتے ہیں کہ شریف آدمی سنتے ہوئے شرماتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گالی دینا گناہ ہے مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے اور اس وسیعت میں فرمایا لا تسبن نا احدا کہ تم کسی کو بھی گالی من پکو تو مسلمانوں کو اپنی زبان گالی سے پاک رکھنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور وسیعت کا ہم ذکر کریں گے بڑی اہم وسیعت ہے العدب المفرد میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وسیعت فرمائی وَلَا تَتْرُقَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّدًا فرمایا جان بوجھ کر عمدا فرض نماز مت چھوڑنا نماز آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اور ہر مسلمان پر روز آنا پانچ وقت کی نماز ادا کرنا فرد ہے لازم ہے ضروری ہے نماز ایسا فریضہ ہے کہ جو کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے اللہ یہ کہ کسی خاتون کو مہینہ شروع ہو جائے تو ان ایام میں اس کے لیے نماز کی رخصت ہے یعنی اس کو نماز ان ایام کی معاف ہے لیکن مردوں کے لیے کسی بھی طرح کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے آپ سفر میں ہو بیمار ہو کمزوری کی حالت میں ہو جب تک ہوش میں ہیں نماز ادا کرنی ہے حالت جنگ میں ہو تو وہاں بھی نماز ادا کرنی ہے دشمن سامنے ہے مورچہ لگا ہوا ہے اور ہتیاروں کا استعمال ہو رہا ہے ایسے ماحول میں بھی چاہے بھاگتے بھاگتے چلتے چلتے نماز ادا کرنی ہے تو نماز ایسا فریضہ ہے جو ہر حال میں ادا کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت فرمائی کہ فرض نماز جان بوجھ کر مت چھوڑنا کسی عذر کی بنا پر نماز چھوڑ جائے تو فوراً اس کو ادا کر لینا چاہیے فوراً اس کو پڑھ لینا چاہیے مثال کے طور پر تو جیسے ہی بیدار ہوں پہلا کام نماز کی ادایگی ہے آپ نماز ادا کر لیں بیمار ہیں نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں اشاروں کے ساتھ بھی تو جب افاقہ ہو فوراً چھوٹی ہوئی نماز کو ادا کر لیں تو بہرحال یہ کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے ایسا فریضہ ہے کہ جسے مسلمان کو ہر حال میں ادا کرنا ہے اس کا ترق گناہ کبیرہ ہے اور بعض احادیث کی روشنی میں کفر کی حد تک پہنچتا ہوا گناہ ہے اتنا شدید گناہ ہے کہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے تو فرض نماز کی ادائیگی روزانہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلسلے میں نماز ہی کے احکام میں ایک اور وسیعت فرمائی فرض نماز کی ادائیگی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اذکار پڑھتے تھے دعائیں پڑھتے تھے جن کو ہمیں اپنے معمول میں لانا چاہیے ان اذکار کو یاد کر کے اور ہر فرض نماز کے بعد ان اذکار کو پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وسیعت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یہ وسیعت فرمائی تھی فرمائی تھی یا معاذ اوسی کا اللہ تدعن فی دبری کل صلات ان تقول اللہم اعنی علی ذکریکا و شکریکا و حسن عبادتک اے معاذ میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھنا مت شوڑنا کیا ہے اللہم اعنی علی ذکریکا و شکریکا و حسن عبادتک اس کا معنی ہے اے اللہ اپنے ذکر شکر اور بہترین عبادت پر میری مدد فرمائے اللہ اکبر کیا بہترین ذکر ہے کیا بہترین دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے بعد فرد نماز کی ادائیگی کے بعد جب بندہ فارغ ہو جاتا ہے فرد نماز مکمل کر لیتا ہے تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی وسیعت فرمائی کہ اللہ کی جناب میں یہ استدعا کرو یہ دعا کرو کیا دعا کرو اللہم اعنی علی ذکریکا و شکریکا و حسن عبادتک اے اللہ اپنے ذکر شکر اور بہترین عبادت پر میری مدد فرما اس حدیث میں اس دعا میں پہلی بات ہے ذکر دوسری ہے شکر اور تیسری ہے عبادت ذکر بہت وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے مختلف معنی ہیں اس کے ذکر اللہ تعالی کی یاد کو کہتے ہیں ذکر نماز کو بھی کہتے ہیں ذکر قرآن کریم کو بھی کہتے ہیں ذکر سنت کو بھی کہا گیا ہے تو یہاں مراد نماز ہے اقیم السلاة لذکری قرآن مجید میں کہا گیا ہے اقیم السلاة لذکری مجھے یاد کرنے کے لیے میری یاد کے لیے نماز قائم کرو تو اقامت سلاة اللہ رب العالمین کا ذکر ہے تو اس ناحیے سے یہاں اس لفظ کا استعمال ہوا ہے دوسرا لفظ ہے شکر شکر بجا لانا اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا یہ مومن کی صفت ہے اس تعلق سے بہت ساری ہدایات موجود ہیں کتاب و سنت میں شکر کیسے ادا کیا جائے اللہ کی عبادت کرنا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں لمبا قیام فرماتے تھے اتنا لمبا کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا پیر سوچ جاتے تھے یہ کیفیت دیکھ کر بعض صحابہ اکرام نے آپ سے عرض کیا اللہ کے رسول آپ تو مغفور ہیں بخشے بخشائے ہیں اللہ نے آپ کی بخشش کی ہوئی ہے پھر آپ اتنی محنت فرماتے ہیں اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ آپ کے پیر پیروں پر ورم آ جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا آپ نے ارشاد فرمایا تھا افلا اکون عبدن شکورا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنو اللہ اکبر یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کے انعامات پر شکر ادا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں نماز پڑھیں فرد نماز پڑھیں نوافل پڑھیں اور اس کے عبادت میں منہمک رہیں یہ شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ میری مدد فرما اس ذکر پر اور شکر پر اور اس کے بعد وحسن عبادتک بہترین عبادت پر یعنی جو نماز میں نے ادا کی ہے جو عبادت تیری کی ہے احسن طریقے پر مسنون طریقے پر اس پر بھی میری مدد فرما بہت جامع دعا ہے اسے یاد کر لیں اور فرد نمازوں کے بعد جو مسنون اذکار ہیں ان میں یہ شامل ہے اس لئے ان تمام اذکار کو یاد کر لیں اور ان کا احتمام کریں تو بہرحال ہم نے اس گفتگو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض اہم وسیعتوں کا ذکر کیا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو ان وسیعتوں پر ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی